بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے عزت عبداللہ وہ پہلے سے انتقال کر چکے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت عزت اللہ کا انتقال ہوئے تھے چو ان کے دادا تھے His grandfather عزت عبدالمطلب took him to The Hori Kava thanked Allah Almighty and prayed چو ان کے دادا تھے ہمارے پہلے نمی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو grandfather دادا تھے عزت عبد المطلب احمد عبد المطلوب جو تھے وہ اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور شکر عدا کر رہا اللہ اللہ علیہ وسلم کا شکر عدا کر رہا اور دعا کری خاندان کی دعوت کر رہی اپنے پوتے اپنے پوتے کی پیدایش میں نیمت جواللہ کی نیمت تھی حضر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش اس کو نیمت کی دعوت کرنے کے لیے اپنے پوتے کی پیدایش کو عبد المتقل نے خاندان کی داوال کری یہ از المحمد صلی اللہ علیہ وسلم در کھا یہ نام حیôm اس سے بہلے کسی بچے Pyakin نہیں دیا گیا تھا یہ خاص نام تھا اقورڈنگ to the customs of custom of the Arabs حضرت حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیڈ میں حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ عنہ who brought him صلی اللہ علیہ وسلم up as a foster mother اقورڈنگ to custom یعنی عرب کی روایت کے مطابق اب عرب کی روایت کیا تھی عرب کی روایت یہ تھی کہ وہاں پر جب بھی بچے پیدا ہوتے تھے تو گاؤں کے ہاتھ میں ان کی پروریش ہوتے تھے کیونکہ مکہ بچے کو گاؤں میں بھیج دیا جائے دائیوں کے پاس جو ان کو دودھ پیدا ہے ان کی پروریش کرے تھا کہ گاؤں میں ان کی اٹی ہیں مصبوط وہاں اور دیسی کھانا کھائیں اور دیسی آبوں میں رہیں تو اس لیے پہلے ہر سال دائیاں آتی تھی مختلف گاؤں رہاتوں سے اور آکر شہر میں مختلف بچے جو نئے انتصال میں پیدا ہوئے تھے ان کو لے جائے کرتی اور اس کا ان کو معافضہ بھی ملتا تھا تو حضرت حلیمہ رضی یہ پورا باقیہ ہے سیرتم انشاءاللہ ڈسکس کریں گا حریمہ جو تھی حریمہ سادھی رضی اللہ ڈالانہ وہ بھی اسی طرح آئی لیکن وہ بہت کمزور تھی اور کوئی بھی ان کو بچے نہیں دے رہا تھا ان کو کوئی بھی نہیں ملا آخر میں آف صلی اللہ کو بھی کوئی نہیں لے رہا تھا کیونکہ آف صلی اللہ کے والد نہیں تھے ہمیں پر بڑا انتقال ہو گیا تھا تو کوئی اس لیے لے رہا تھا کہ ہمیں وظیفہ کون دے گا پیسے کون دے گا حضرت حلیمہ نے بلکل دیکھا کہ حضرت باپ کو کسی نے لیا ہی نہیں آف صلی اللہ کو ہمیں حلیمہ لے کر کے چلیں گے پھر بہت پورا باقیہ ہے وہ ڈسکس کریں گے چلیں گے تو عرب کی روایت کے مطابق جو ہے حضرت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ کن کے ساتھ حلیمہ سادھی رضی اللہ عنہ جو تھی ہی ان کے ساتھ گئے ان کے ساتھ رہے جو ان کو لے گئے اپنے ساتھ ایزا فوسٹر مدر دودھ پلانے والی جو والدہ ہوتی ہے وہ تھی ان کے حضرت حلیمہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی یعنی دودھ چلیک والدہ تھی حضرت حلیمہ سادھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح بہری پیس لیڈی وہ بہت ہی اچھی خاتھوم تھی نرم دل خاتھوم تھی حضرت حلیمہ علیہ وسلم بکیم ہیلیر ان اوپن ان کے ایر اوپنی ایر اوپنی کھلی اور صاف شفاف ہوا میں گاؤں کی گاؤں میں لے گی نا دھلیمہ سادھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح بہری پیس لیڈی ان کو مکہ ٹھیک ہے نمی سے ہر سال آتی تھی لیکن چار سال جو ہے آخر سال آتی تھی والدین سے بہریمہ آخر آتی تھی لیکن جو ہے ہمیشہ کے لیے واپس دینے کے لیے بچہ ہزار سے چار سال کے عمر پر بچہ اچھا خاصا نوریش ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر گاؤں کی آبابا اس کو لگ جاتی ہے تو جب آفستادو رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح بہریمہ سادھی رضی اللہ تعالیٰ نے واپس بککہ لے کر آگئے ہیں ان کو آفستادو سلام کو اور ہی سٹارٹڈ ڈیویں گوید اس نوبل مدر حضرت دامنا تو آفستادو سلام کی والدہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ در دامنا کے ساتھ آفستادو سلام نے رہنے شروع کر دیا جو کہ بہت ہی نوبل تھی نرم دل تھی نیک آدھول تھی میں نہیں ہی سرال اللہ تعالیٰ عنہ واضح بات سکتہ جب آفستادو سلام کی عمر لیکن جب چھے سال کی ہوئی تو اس نوبل مدر یعنی ان کی جو نیک والدہ تھی ان کا اندکال دامنا کا اندکال ہوگی یہ پورا واقع ہے باقی باڑیوں میں کس طرح آفستادو سلام میں سارے چھے سال کی عمر میں عمر سلام کی والدہ کا بھی اندکال ہوگیا والد کا پہلے اول چکا تھا at the age of eight his grandfather also رہے تھے اور آٹھ سال کی عمر میں عمر سلام کی دادہ کا بھی اندکال ہوگیا یہ عمر سلام میں جو دادہ تھے عبدال مطلیب جو بچپنے ملے خوش ہوئی تھے سارے خاندان کے دعوت کری تھی پیدایش پر تو ابھی اندکال ہوگیا after the death of grandfather His uncle عزد عبدال مطلیب took the responsibility of his upbringing اب جب دادا کا اندکال ہو گیا تو پھر جو اُنکل تھے یعنی آف صلی اللہ تمордسم کے فالدان ellulہ جو بھائی تھے سب importante انہوں نے پھرہم صلی اللہ گی زمداری لئی اور انہوں نے بڑے ہوا ابودالیب کے بیٹے تھے مختلف بیٹے تھے ایک عبداللہ تھی اور ایک بیٹے ابودالیب تھے ایک حمزہ تھے اس طرح کس کے چچا قریب ہیں انشاءاللہ سہرز میں پڑھیں گے کہ odc smoke Hoe م MalladiEN ایک چچا ابودالیب تھے انہوں نے یہی ابودالیب Cadani ہے یہی پھر سردار کے ہے کوریش اس سے پر ابو مطلب تھے پھر منو حاشم کے سردار پھر کوریش میں یادہ تبہ ڈالیب بن گئے اب ابو دالی نے ان کی اپنی پر پرشک کی ہے تو پھر ابو ڈالیب نے ان کی پر پرشک کی ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی پیان محبت میں بڑے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ڈائیٹ ڈگلیرڈ نبوت at the age of 40 and preached that اس میں شادی کا ذکر نہیں ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر رہا نبوت کا 40 سال کی عمر نبوت کا اعلان کر رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نبی بنا دیا گیا and preached that the pupil should worship one Allah اور پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کر رہا دین کی دعوت کا جیسے آج دعوت تبلیغ کا کام کرتی تبلیغ نبا تبلیغ کا کام شروع کام اور کہا کہ لوگوں کو عبادت کرنی چاہیے صرف ایک اللہ کی یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی آپ سے صدی اللہ علیہ وسلم دی جانی ایسی کی دعوت عابد انگیس بنا چاہیے دہ کو اللہ تعبار کی عبادت کرنی چاہیے آپORIA整ے حضورد صلی اللہ علیہ وسلم ایتیموں کے ساتھ بہت اچھا برداؤں کرتے تھے پور خریبوں کے ساتھ بھی دنیا کی ضرورت بندوں کے ساتھ بہت ہی سیمپیتھیک تھے بہت ہی نرم دل بہت ہی اچھے خلاق سے پیش آتے تھے ایتیموں کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ بیگرس بلیسنگ آف اللہ علمائیتی فور دا انٹار روائنکائن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسی کے لی بیجے گئے تھے یعنی اللہ کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے سالی انسانیت کے لیے انٹائر مینکائن سالی انسانیت کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اللہ سبحالہichtlich سالی انسانیت کے لیے اللہ وسلم کی طرف سے بہترین نعمت ہے اللہ علیہ وسلم did not take revenge اسی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا کرتے تھے ریویش نہیں لیتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم he forgave even his bitterest enemies حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنگین دشمنوں تک کو محف کر دی اسی طریقے سے ابو سفیان جو ہندہ کے شہر تھا ابو سفیان جو تھا وہ بھی مکہ کے ساداروں میں تھا ظلم و صدام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا لیکن دشمن تھا یعنی آف سفیان غزبہ عہد میں بھی لڑنے آیا سردار بن کے غزبہ مدر میں بھی لڑنے آیا سردار بن کے لیکن آسوزن کے ساتھ کی انسانگین دشمن تھے لیکن باتا ہے مکہ پر ایمان لے کر آگئے انہی کے بیٹے سے ابھی باگرے زیادہ دانہ نہ ہوئے تو ان کو بھی آسوزن نے معاف کر لیا اور ان کا ایمان کو بول کر لیا جائے The Quraysh of مکہ broke all boundaries of cruelties upon him صلی اللہ علیہ وسلم but when مکہ was conquered he forgave all of them جو Quraysh کے مکہ کے جو Quraysh قبیلے کے جو سردار تھے ٹھیک ہے نا Quraysh قبیلے کے جو لوگ تھے انہوں نے سواری ہدھے بار کر دی تھی ظلم کی ظلم کرتے تھے آسوزن رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور آب رسلم پر بھی بہت ظلم کرتے تھے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں جاتی تھے وہ جڑی بھیگ دیا کرتے تھے آب صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت ابو لہب کی جو بیوی تھی ابو سلم کے چچتے سے ابو لہب سا کئے ان کی جو بیوی تھی وہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھنا بھیگا کرتے تھے ابو لہب جوہے جہے منہ نے پتنوارا آب صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک ہے نا گلیوں میں بچے دنگ کرتے تھے تو بہرحال بہت ظلم van ستم کنام اککے والوں نے قریش والوں نے ٹھیک ہے نا قریش اللہ علیہ وسلم بھی قریش کی تھی لیکن قریش کے دس قبیلے تھے دس باروں کو صیرت میں بڑھیں گے دو سارے بخالف دیاروں سے وہ مکہ میں بروک آر پونٹ ساری حدیں پھار کر دیتی ہیں انہوں نے دشمنی کیا آفظالم سے لیکن جب مکہ فتح ہو گیا آفظالم نے جب مکہ فتح کر لیا مسلمان جیت گئے اور مکہ فتح ہوا آخر میں دس سال کے بعد مندینی محنت کے بعد تو اس کے بعد مکی محنت چاہے دس سال تیرہ سال مکہ میں محنت ہے اور پھر آٹھ عجلی میں غالباً فتح مکہ ہوئی ہے یعنی سال مزی لگا ایک کس سال پھر آر سال کے نفوت پھلنے کے کس سال بازیانی کے پٹی ایرز بھر آر سال کو نفوت پھلی تھی اور سکسٹی وانی ایرز کا مکہ فتح ہوا تو اس مکہ جو ہے یہ لوگ سب کو آفظالم نے معاف کر دیا کہ چاہتے تو بدلہ لیے سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لائف is the role model پھر آر سال کے جو زندگی ہے وہ ہم سب کے لیے کیا ہے عملی نمونہ ہے role model ہمارے لیے کہ ہم کو دیکھ کر کے ہمیں سیکھنا چاہیے کی کیسے زندگی کو گھلتا ہے اب یہ ایکسرسائیز ہے what is the name of the grandfather of muhammad صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب میں highlight کر دیتا ہوں the name of the grandfather of muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was کیا تھا حضرت abdul mattali grandfather کا نام کیا تھا حضرت abdul mattali how did muhammad صلی اللہ علیہ وسلم treat the enemies when makkah was conquered حضرت muhammad صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخر میں ہم نے پڑھا ہے forgive all of them سب کو انہوں نے معاف کر دیا when makkah was conquered when did حضرت آمنا die حضرت آمنا کا کب اندکال ہوا at the age of six حضرت عمر کی عمر six years کی تھی ٹھیک نا یہاں لکھا ہوئے when حضرت muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was six his noble mother died حضرت عمر بیدvad صلی اللہ علیہ وسلم sent to the village for better nourishment ٹھیک نا یہاں لکھا آمائیں according to the customs of adam حضرت muhammad صلی اللہ علیہ وسلم straight with notre dharma sathyae brought him up as a foster mother he became healthier in open and king village of clean air of village ٹھیک نا اس میں کئی لکھا ہوا نہیں ہے اس کو پہنے سے لکھ دے دا ہوں تاکہ اس میں آجائے اس کیا کہیں گے سینجوائی کذاCon ہیں ہے ابھداد یرف سے مست turbulے ر Experience پہ آج کس نے پر پیدا ہverیش کرییا کو ملکہ کس نے لے لیا واپس دیماتیں اس کا جواب آزاز much minute ع launch ام الل اللہ اب العلے برو اخوال جمع بھولد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوتے کی پیدائش کی خوشی منانے کے لیے سارے خاندان والوں کی دابت کری دیا تو پوری فیملی فیسٹ کری دی انہوں نے خاندان وال کے دابت کری دیا اس ڈیش آنسو ڈائیٹ وین ہی واز ایٹی ایرز اوڈ جب آفت و سلم کی عمر آٹھ سال کی تھی تو آفت و سلم کی کن کا انتقال ہوا تھا آفت و سلم کی دادا کا انتقال ہوا تھا آٹھ سال کی سال کی نمونہ ہے سارے انسان ہوگی نہیں کیا ہے انسانیت کے لئے سب سے بڑی نحفت تو نحمد یا ریسال لارہ سلوم ریسان سلوملوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجاء ب Spirit when the earth is saying ہے ٹھیک اکٹی میٹی ہے اب سی جاتے رزول کو کچھ آ لے انجیڈنٹس مغارا بتائیں ٹھیک ہے نا یہ ہے یہ میں آپ کافی ساری جی کے بتا چکا ٹھیک ہے باقی انجاز لیکچر میں کریں سبحان ربک رب العزت عم ما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین